اسلام علیکم دوستو ماجد گرہ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم الیکٹری سیٹی کا کوئی بھی بورڈ ہو اس کے اندر ہم نے کچھ ساکٹ سوکرہ تبدیل کرنے ہو کوئی سوچ کوئی بٹن تبدیل کرنے ہو تو ان کا طریقہ ہم سیکھیں گے تو اس ویڈیو کے اندر آپ اگر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک سوچ ہے ایک بٹن ہے اور یہ ایک ساکٹ ہے یہ دو چیزیں ہی ہم یہاں پر اس بورڈ کے اندر تبدیل کریں گے یہاں پر یہ ساکٹ ٹوٹی ہوئی ہے یہ اس کا جو بٹن ہے یہ ویسے ہی خراب ہے اس سے ہم دو ہی چیزیں یہاں پر چینج کریں گے لیکن انشاءاللہ میں آپ کو اس طرح سے بتاؤں گا کہ اس کے اب اگر اور بھی چیزیں یہاں پر خراب ہوں تو آپ سب کچھ جو ہے آسانی سے چینج کر سکتے ہیں لیکن یہ بجلی کا معاملہ ہے الیکٹری سیٹی کا معاملہ ہے تو اگر آپ پرفیشنل نہیں ہیں تو پھر جو میں آپ کو سیکیورٹی لیئرز بتاؤں گا ان پر آپ جو ہے اچھے طریقے سے عمل کیے جائے گا کیونکہ ج جان کی افاظت سب سے زیادہ ضروری ہے اپنی افاظت سب سے پہلے ضروری ہے تو ان سیکیورٹی لیئرز پر عمل کریں گے تو ان سالا کوئی بھی خطرہ نہیں آپ خود اپنے اس طرح کی کوئی بھی چیزوں خود یہ کام کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کے پیسے کی بھی بچت ہوگی اور ویسے بھی یہ کام انٹرسٹنگ ہوتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ جو چھوٹے موٹے گھر کے ہمارے کام ہیں ان سب کا ہمیں خود پتا ہونا چاہیے تاکہ ہم خود اپنے کام کر سکے بجائے اس کے کہ ہم چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے الیکٹریشن ڈونڈتے رہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو آئیے اپنا کام شروع کرتے ہیں دیکھیں کوئی بھی آپ نے الیکٹریسٹی کا کام کرنا ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس ایک ٹیسٹر ہونا چاہیے یہ ٹیسٹر جو ہے سستہ سائے مارکٹ کے اندر مل جاتا بلکہ اس کو ہمیشہ اپنے گھر کے اندر رکھئے یہاں پر اس کے اندر چھوٹی سی لائٹ لگی ہوئی ہے یہاں پر اگر آپ دیکھ یہاں پر روشن ہو رہا ہے تو دوستو دیکھیں میں نے یہ جو بٹن ہے یہ آن کیا ہوا ہے اب یہ جو دونوں سراخ ہے دونوں کے اندر میں باری باری جو ہے ڈال کر دیکھتا ہوں دیکھیں اس کے اندر میں ڈالتا ہوں اس کے بعد یہ جو اس کا لوہے کا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہاتھ رگانا ضروری ہوتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی طرح کا یہاں پر روشنی نہیں آ رہی یہ جو اندر سے ہے لائٹ نہیں آ رہی اس کے مطلب ہے کہ یہاں پر اس کے کرنٹ نہیں ہے اب نیچے آئ یہ نیچے آگر رکھیں پھر میں ڈالتا ہوں تو دیکھئے اب یہ جو جلنا شروع ہو گیا جلتا کیسے ہے کہ جب آپ اس کے اوپر یہاں پر ہاتھ رکھتے ہیں نا اس سے وقت ہی جلتا ہے ویسے یہ نہیں جلتا دیکھیں اگر میں نے ویسے اس کو لگا دیتا اب یہ نہیں جلا بٹ میں اس کے اوپر جو لوہا سا ہے اس کے اوپر ہاتھ لگاتا ہوں تو اس کے بعد اس کے اندر آپ کو جو ہے لائٹ نظر آنی شروع ہو جائے گی یہ لائٹ آپ نے کنفرم کرنی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ساکٹ کے اندر کر ہے بٹ یاد رکھئے کہ اگر آپ اپنے پاؤں زمین سے اوپر اٹھا لیتے ہیں آپ کا کوئی بھی چیز آپ ارث نہیں ہوتے تو اس کے بعد جو ہے یہ کام نہیں کرتا مثال کے طور پر دیکھئے کہ ابھی یہ میرا ہاتھ بھی اس کے اوپر ہے یہ روشن نہیں ہے بٹ جو ہی میں اپنا پاؤں جو ہے زمین کے اوپر رکھتا ہوں تو اس کے بعد یہ دیکھئے یہ روشن ہو رہا ہے تو اس لیے آپ نے جب یہ ٹیسٹ کرنا ہے تو آپ کو تھوڑے سے ارث ہونے چاہیے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ یہ جو ہے لائٹ روش نہ ہو تو اس وقت نہیں جلتا جب آپ ارث ہوں آپ کے کوئی پاؤں زمین کے اوپر ہو پھر ہی ٹیسٹر کی جو لائٹ ہے یہ جلتی ہے تو آپ نے یہ کنفرم کرنا ہے کہ آپ یہ دیکھیں الیکٹری سٹی اس کا مطلب ہے اب اتنا کنفرم ہو گا اب اس کے بعد آگے دیکھئے دوستو یہ ہمارا مین سوچ ہے مین سوچ ہر گھر کے اندر ہوتا ہے پورے گھر کے الیکٹری سٹی جو ہے اس مین سوچ سے کنٹرول کی جاتی ہے مثال کے طور پر جب ہم اس کو بند کر دیں گے تو ہمارے پورے گھر کے الیکٹری س یہ بھی آپ نے نکال دینی ہے یہ دونوں اس کے فیوز ہوتے ہیں پہلا فیوز میں نے نکال دیا اب اس کے بعد دوسرا فیوز ہے وہ بھی میں نکال دیتا ہوں یہ لیجی ہے جی ان دونوں کو میں جہاں اب رکھ لیتا ہوں جب تک میرا کام مکمل نہیں ہو جاتا ان دونوں کو میں سنبھال کر رکھ لیتا ہوں تاکہ جب میں کام کر رہا ہوں تو کوئی ان کو لگا کر پیچھے سے بجلی ہی چالوں نہ کر دے کچھ گھروں کے اندر دوستو مین سوچ ہے کچھ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں اگر آپ ان کو یوں اٹھائ تو اس کے اندر کچھ جو بریکر لگے ہوئے ہوتے ہیں تو یاد رکھیں اس طرح کہ جو بھی سوچ ہوں ان کو نیچے کرنا ضروری ہوتا ہے اس کو بھی نیچے گرا دیجئے اس کو بھی نیچے گرا دیجئے آپ نے دیکھا جو ہی میں نے ان کو نیچے کیا گیا ہماری لائٹ جو ہے وہ بند ہو گئی ہے ہماری بجلی بند ہو چکی ہے ایک اور چیز دوستو یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نے الیکٹری سٹی کا کام کرنا ہو تو ہمیشہ ایک بندہ اپنے پاس ضرور رکھئے کیونکہ یہ جو چیز ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا اگر آپ بہت پروفیشنل بھی ہوں تو پھر بھی آپ کے پاس ایک بندہ ضرور ہونا چاہیے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے الیکٹری سٹی ڈسکنیکٹ کر دیا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ہی لائٹیں جو ہے بند ہو گئی اس کا مطلب آپ ان کے اندر کسی طرح کی کوئی الیکٹری سٹی نہیں ہے لیکن اس کو کنفرم کرنا ابھی بھی ضروری ہے دوستو اب ہم فائنل کنفرم کرتے ہیں کہ کیا انساکٹک کے اندر کسی طرح کا کوئی ارث تو نہیں ہے ہم اپنے اس بٹن کو آن کرتے ہیں اس کے بعد ایک پاؤں ہم اپنے زمین کے اوپر رکھتے ہیں اور اس کے بعد ٹیسٹری یہاں پر لگا کریں دونوں کے اندر لگا کر دیکھتے ہیں کہ کیا لائٹ روشن ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی لائٹ روشن نہیں اور ہی میرا پاؤں بھی زمین کے اوپر ہے یہاں پر بھی میں نے ہاتھ لگایا ہوا ہے اب کنفرم ہو گیا کہ یہاں پر کسی طرح کی کوئی الیکٹری سٹی نہیں ہے اب ہم اپنا کام شروع کر دیتے ہیں دوستو اب ہم اس کے نیچے پلاسٹک کی چیئر رکھتے ہیں اس کے اوپر ہم بیٹھ کر کام کریں گے اب ہم دوستو سب سے پہلے یہاں پر اس کے پیج کھولتے ہیں اب ہم یہاں سے سائیڈوں سے پکڑ کر اس بورڈ کو اپنی طرف کر لیتے ہیں دوستو ہم نے اپنا بورڈ کھول لیا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ کنیکشنز ہے کوئی در سے ادھر کوئی در سے یاد ادھر تو ان کو سمجھنا ہمارے لئے کوئی ضرور نہیں ہم نے جسٹ اپنا کام کرنا ہے وہ ہی ہم نے کام کرنا ہے باقی جو بھی کنیکشن ہے اس کے جہاں پر ہیں بھی ہیں ان کو چھوڑیں آپ یہ ساکٹ تبدیل کرنی ہے اور یہاں گر آپ دیکھیں تو یہ والی ساکٹ ہم نے چینج کرنی ہے اس کی جگہ ہم نے یہ لگانی ہے تو آپ پہلے یہاں پر آپ کنفرم کر لیجی فائنل یہاں پر رکھ کے دوبارہ ٹیسٹر کہ کیا ٹیسٹر جو ہے روشن تو نہیں ہو رہا یاد رکھیے اگر ٹیسٹر یہاں پر روشن ہو رہا ہو تو آپ نے اس کے بعد پیچھے ہٹ جانا ہے اور دوبارہ دیکھنا ہے کہ کہاں سے الیکٹری سیڈی لیک ہو رہی ہے اب ٹیسٹر جو ہے روشن نہیں ہو رہا تو اب میں اپنا کام دوبارہ آگئے شروع کرتا ہوں اب سب سے پہلے دوستو دیکھئے کہ ایک یہ وائر ہے یہ اس کے اندر جا رہی ہے اور ایک یہ جو وائر ہے یہ اس کے اندر جا رہی ہے یہ دونوں وائریں ہم نے بالکل یہاں پر ایسے ہی لگا دینی جیسے ہیں اگر آپ کو ایس طرح کا کوئی یاد رہنے کا مسئلہ ہو کہ آپ کو یاد نہیں رہے گا تو ایک تو آپ اس کی جو ہے ہائی ریزولیشن تصویر بھی کھینچ سکتے ہیں تصویر سے آپ کو کنیکشن کا اندازہ ہو جائے گا اس کے علاوہ جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے لال جو ہے ٹیپ لے لیجئے یہاں پر لگا لیجئے کہ یہ وائر آپ نے اوپر لگانی ہے یہ دیکھیں میں نے ٹیپ لگا دی ایک اور پیس آپ ٹیپ کا کاٹی ہے اور اس کو آپ یہاں پر اس کے اوپر لگا دی آپ مجھے پتا ہے مجھے یاد ہے کہ اگر میں بول بھی جاؤں تو بھئی میں نے یہ تاریں لگانی ہے ایک میں نے یہاں پر لگا دینی ہے ایک یہاں پر لگا دینی ہے یہ یاد رکھیں جو ایسی الیکٹری سیٹی ہوتی ہے اس کے اندر پلاس مائنس نہیں ہوتا اس میں پلاس مائنس کا خیال رکھنا کوئی ضروری نہیں ہوتا بس جسٹ آپ نے دونوں تاریں لگانے ہی ہوتی ہیں تو اب میں یہاں پر ان کو کھول کر پہلے اس کو باہر نکالتا ہوں اس کے بعد میں یہاں پر نئے لگاؤں گا یہ دوستو میرے پاس ایک چھوٹی سی نوز پلاسی ہے نوز پلاسی جو سستی سی یہ بھی مارکٹ کے اندر موجود ہے اگر آپ چاہیں تو آپ یہ بھی لے آئیں اور اس کو استعمال کریں اب میں یہاں سے اس کے دونوں پیچڈے ہیں وہ کھول دیتا ہوں کھول گیا اب اوپر والا بھی کھول دیتا ہوں کھول گیا اس کو باہر نکال لیے اور ٹھینک دیجئے اب یہ نئی اس کی جگہ لگانی ہے تو سب سے پہلے اس کے آپ نے یہاں سے پیچ کھولنے ہیں گونوں کو تھوڑے سے ڈھیلے کار لیتا ہوں اب اس کے بعد آپ نے اس کو سیدھے لگانا ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو کچھ انگلش میں لکھا ہوا ہے تو اس کو میں اگر یوں کروں تو یہ دیکھیں اب یہ بلکل سیدھا ہے تو اسی حساب سے ہی میں اس کو یہاں پر لگاؤں گا تاکہ یہ بلکل سیدھی رہے اُلٹی بھی لگانے سے نقصان تو کوئی نہیں بڑا بری لگتی ہے پھر یہ لیں چھے اپنی جگہ پر میں نے رکھ دی اب یہاں سے اس کے جو پیچ انکوٹ ہلا گیجئے یہ لیں چھے ہوگے اب یہ جو وائر تھی میں نے نشانی رکھی تھی اس کو میں یہاں اوپر ڈال دیتا ہوں اس پیچ کو میں اور ہلا کر لیتا ہوں یہ لیں چھے اب یہاں سے اس کو ٹائٹ کار دیجئے یہ وائر جو اس کے نیچے تھی اس کو میں نیچے لگا دیتا ہوں اب میں یہاں پر اس کی پیچ لگا دیتا ہوں تو دوستو یہ ہمارے پاس بٹن ہے یا آپ اس کو کہہ لیں کہ سوچ ہے یہ ہم نے لگانا ہے یہاں پر یہ جو انڈ والا ہے یہ ہمارا خراب ہے اس جگہ کے اوپر ہم نے اس کو لگانا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کی ہائی ریزولوشن تصویر کھینچ لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو اس کے کون سی وائر کہاں پر آئیے اگر دوسرا آپ نے جسٹ یہ جو ہے دو ہیں ان کو تو یاد رکھنا ہی رکھنا ہے تو اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک آسان سا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کیا کیجئے کہ آپ سفید یا کسی بھی طرح کی کوئی ٹیپ لے کر اس کے دو پیس جو ہیں کٹیے اب یہ ایک وائر یہ ہے نیچے والی اس پر میں نشانی لگا دیتا ہوں یہ دوسری ہے اس کے اوپر میں نشانی لگا دیتا ہوں اب مجھے پتا چل گیا کہ یہ جو دو وائر ہیں اوپر نیچے لگیں گی باقی جو بھی ہیں جدر بھی ہیں وہ ٹھیک ہی ہوں گی تو اب ہم اس کو باہر نکالتے ہیں اس کے میں پیج کھولتا ہوں باہر نکال دیتا ہوں وائر کو یہ بھی پیج کھولتا ہوں وائر کو باہر نکال دیتا ہوں بڑھ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ وائر باہر نکل نہیں رہے کیونکہ اس کے کنیکشن یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں تک گیا ہے اب مجھے اس کو نکالنے کے لیے ان سب کو جو ہے دھیلا کرنا پڑے گا تھوڑا تھوڑا سا اس کو بھی اس کو بھی یہ لیچے میں نے سب کو دھیلا کر دیا اب یہاں سے میں جب اس وائر کو باہر نکالوں گا یہ لیچے اینڈ تک باہر نکل گئی اب میں اس کو ڈھیلا کرتا ہوں اوپر والے کو اور نیٹ کو نیچے پھینک دیتا ہوں کھولنے کے بعد اس کو بھی کھول دیتا ہوں اور اس کو نیچے ہی گرا دیتا ہوں اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارا جو نیا ہے یہ سوچ ہے ہمارا بٹن ہے بٹن لگانے سے پہلے اس کے بھی یہ جو اوپر والے دونوں پیچ ہیں یہ کھولنے ضروری ہوتے ہیں اس کو بھی ہم کھول لیتے ہیں بٹن کو یہاں سیدھے اس کے اندر لگا دیتے ہیں اس کے بعد ہم نیچے والے پیچے لگا دیتے ہیں ان کو تھوڑا سا ٹائٹ کر دیجئے زیادہ نہیں کرنا ہے ورنہ ٹوٹ جائے گا کچھ نہ کچھ ہے اس کے بعد آپ یہاں سے ان پیچوں کو بلکل ٹھیلا کر دیجئے یاد رکھئے کہ نیچے نہیں گرنے چاہیے نیچے گر جائیں تو پھر اس کے بعد نوڑنے مشکل ہو جاتے ہیں اب یہاں پر وہی اوپر والی تارج ہے یہاں سے آپ گزار دیجئے بلکل ویسے ہی اگر آپ نے تصویر اس کی پہلے کھینچ ہوئی ہے تو آپ کو اور اگر آپ بھول بھی جائیں تو آپ کو تصویر سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ چیز میں نے یہاں سے گزارنی ہے یہی چیز ایندہ گزار کی تارج اب اس کے بعد یہاں سے ان پیچ سب کو آپ کس دیجئے ہلکا ہلکا سا ہی کسنا ہوتا ہے یہ چیزیں ہم طور پر کافی کمزور ہوتی ہیں اس وائر کو یہاں پر لگا دیجئے اس نیٹ کو اوپر لگا دینا تو ناظرین ہم نے کامیابی سے اپنا بٹن چینج کر لیا ہے ناظرین ہمارا کام ہو چکا ہے اب ہم الیکٹری سیٹی کو چالو کر دیتے ہیں دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرح سے یہ کام کیا جاتا ہے بہت آسان ہے گھر کے اوپر آپ اس کو خود کر سکتے ہیں انٹرسٹنگ بھی ہے احتیاطی طرح بھی ضرور کیجئے گا دوستو اینڈ پر آپ سے لائک کے روپیسٹ رہے گا فلیز لائک دے دیں بہت شکریہ ماجد گریہ یوٹیوب چینل دیکھنے کا اللہ حافظ